اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست سلمان خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیو سٹور ویڈیو دیکھنے سے پہلے سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والے نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائیں آج ہم بات کریں گے فالج اور ہارٹ اٹیک جیسے جان لیوا امراض سے بچنے کا مزیدار نسخہ یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے فالج اور ہارٹ اٹیک جیسے جان لیوا امراض کا باعث بننے والا خاموش قاتل ہائی بلیڈ فریشر سے بچنا چاہتے ہیں تو انڈو چکن اور پروٹین سے برفور ہر خوراک کو اپنے عزا کا لازمی حصہ بنا لے یہ بات چین میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی صدرن میڈیکل یونیورسٹی کی اس تحقیق میں بتایا گیا کہ انڈے چکن بیچ سیپوٹ اور گوشت جیسی زیادہ پروٹین والے ہیں زو کا استعمال ہائی بلیڈ فریشر کا حطرہ کم کرنے میں مددکار ثابت ہو سکتا ہے اس تحقیق میں بارہ ہزار سے زائد چینی بھالی افراد کا ڈیٹا جمع ڈیٹا کے جان پر تال کی گئی تھی جس میں ان ازائی ادات اور بلیڈ فریشر کا معزنہ چیز سال تک لیا گیا ان افراد کو پروٹین کی غصول کی ضرائع استعمال کی بنیاد پر اسکور دیا گئے ہیں اور اس مقصد کے لئے کنٹرول اور خود سے ریپورٹ کیا گئے سرویس کا سہارہ لیا گیا پروٹین کی ضرائع کو آٹھ گروپس میں تقسیم کیا گیا جن میں اناج، ریفائن اناج، فراسز گوش، بغیر فراسز گائی گوش، چکن سی فوٹ، انڈے اور دالے وہ بیچ شامل ہیں تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جو لوگ چار یا اس سے زیادہ مختلف پروٹین ضرائع کو عزا کا حصہ بنا دے ہیں ان میں ہائی بلیڈ فریشر کا مریض بننے کا حاضرہ ایک یا دو پروٹین ضرائع جزو بدن بنانے والوں کے مقابلے میں چیاسٹ فیصد تک کم ہوتا ہے مگر محقیقین نے کہا ہے کہ زیادہ پروٹین ضروری نہیں کہ صحت کے لئے بہتر ہو تحقیق میں اندہ دیا گیا ہے کہ جو اپراد سب سے زیادہ اور کم پروٹین استعمال کرتے ہیں ان میں ہائی بلیڈ فریشر کا حاضرہ معتدل مقدار میں پروٹین کو جزو بدن بنانے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے محقیقین نے کہا ہے کہ ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہائی بلیڈ فریشر سے بچنے کے لئے معتدل ذرائع سے پروٹین والے متوازن عزا کا استعمال زیادہ ضروری ہے اور عزای پروٹین کو ایک ذریعے پر توجہ مرکوز کرنے سے گریز کرنا چاہیے تحقیق اس حوالے سے محدود تھی کیونکہ اس میں ڈیٹا مشاہدتی تھا جس سے ایک تعلق کا اہمدیت تو ملتا ہے مگر یہ ٹوست طور پر ثابت نہیں ہوتا کہ پروٹین ضرائع برائے راس ہائی بلیڈ فریشر کے روکتام یا اس کی وجہ سے بنتے ہیں مگر مہیکین نے یہ خیال ظاہر کیا کہ مختلف ذرائع سے پروٹین کو جزو بدن بنانا جسم کو مختلف اہزائی اجزاء فراہم کرتا ہے جن کے صحت کے لئے ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے انہوں نے بتایا کہ مختلف اہزائی نظام حضمہ میں موجود صحت کے لئے فائدہ من بیکٹیریا کے لئے مفید ثابت ہوتا ہے جبکہ پروٹین کی نباتاتی ذرائع جیسے دالوں اور آناج میں موجود فائبر بھی صحت کے لئے بہت مفید ہوتا ہے اس طرح انڈے اور مچنی میں موجود روٹین بلٹ میں بلٹ فیشر کو کنٹرول میں رکھنے کے لئے فائدہ من ہوتا ہے مچنی میں صحت بخش رکنائی جیسے اومیگا 3 پی ٹی ایسٹ ہوتے ہیں جبکہ انڈے اہم ویٹامنز اور اومیلز جیسے ویٹامن ڈی جسم کو پرام کرتے ہیں تحقیق میں یہ بھی ضرورت کیا گیا ہے کہ موتہ دل مقدار میں گوش کھانا بھی بلٹ فیشر کی روکتام میں مفید ہوتا ہے تو چکن یا بغیر چربی والا سرخ کو بھی متوازن رضا کا حصہ بنانا چاہیے امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ معلومات حاصل ہو گئے ہوگی مزید ویڈیو کے لئے ہمارے ساتھ رہیں موسیقا موسیقی